السلام علیکم ورحمت اللہ پانچ منٹ کے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر پچین نو یعنی نائنٹی فائی میں اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِ مَوْزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارُكًا وَهُدَرْ لِلَعَلَمِينَ یہ بات بتلائی گئی تھی کہ دنیا کا سب سے پہلا گھر عبادتگاہ وہ ہے جس کو اللہ نے قابت اللہ بنایا اس کی تفسیر میں یہ باتیں بتلائی گئی تھی کہ آدمی کا سب سے پہلا فوکس گھر کے اوپر ہونا چاہیے گھر بنانے کے اوپر یہ گھر والوں کے اوپر یہ گھر والوں کی تربیت کے اوپر ہونی چاہیے یہ باتیں بتلائی گئی تھی آگے فِي هِي آیَا تُمْ بَگِّنَاتُمْ مَقَامُ عِبْرَاہِم وہاں مقام عِبْرَاہِم ہے قابت اللہ کے پاس مطلب یہ کہ جب طوفان قابت اللہ جب بنایا گیا دنیا میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر جو قابت اللہ بنایا گیا تو کوئی مرتبہ گر بھی گیا جیسے طوفان نوح میں پوری دنیا تباہ ہو گئی تھی تو اس کے اندر قابت اللہ کی دیواریں بھی گر گئی تھی تو باقی صرف بنا یعنی بنیاد باقی رہ گئی تھی تو اس کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے پھر اسے اس قابت اللہ کی تعمیر کی تھی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کی تعلیم اور تربیت کی ذمہ داری آدمی کی ہوتی ہے مرد کی ہوتی ہے گھر والوں کی ہوتی ہے اس لئے تعلیم بھی دیں اور بچوں کو تربیت بھی دیں اپنے ساتھ رکھیں ان کو وقت دیں اس لئے کہ آدمی جب اپنے بچوں کو وقت دیتا ہے تو اپنی قابلیتیں اپنی صلاحیتیں بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے اپنی اچھائیاں بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہے اس لئے کہ آدمی دیکھ کے اتنا بچہ بچہ دیکھ کے اتنا نہیں کرتا جی بچہ پڑھ کے اتنا نہیں کرتا جتنا یہ دیکھ کر کے عمل کرتا ہے ہاں اس لئے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسمائل علیہ السلام کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے پھر اس کے بعد قابت اللہ بنانے کے بعد انہوں نے آواز لگائی حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم آواز لگاؤ حجی بیت اللہ کے لئے آواز لگاؤ تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یوں کہا کہ یا اللہ میں کیا میری بسات کیا میری آواز کی حیثیت کیا کہاں تک پہنچے گی میری آواز تو اللہ نے یوں کہا تھا چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور اللہ تعالی نے ساری انسانیت کے اوپر سارے ایمان والوں کے اوپر حج کو فرض کر دیا چنانچہ سال میں ایک مرتبہ ہر شخص کے اوپر حج فرض ہے ہر اس شخص کے اوپر جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہے معنی کہ اس کے پاس اتنا پیسے ہو کہ وہ آسانی سے وہاں پر جا کر کہ آ سکتا ہے اور جا کر کہ آنے تک گھر میں اخرجات ڈال سکتا ہے ہر اس شخص کے لئے ہر اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض کر دیا ہے ہم میں سے بعض حج کو عمر کے ختم ہونے کے بعد کے لئے اٹھا کر کے رکھا ہے یعنی کہ بلکل بوڑے ہو جائیں گے پوری ذمہ داریوں سے فارے ہو جائیں گے اس وقت کے لئے حج اٹھا کر کے رکھا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے جوانی کی عبادت بڑھا کے بڑھاپے کی عبادت سے کئی گناہ زیادہ افضل ہے جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے ستر سجدوں سے افضل ہے بلکل اسی طرح جوانی کا ایک حج بڑھاپے کے ستر حجوں سے افضل ہے اس لئے جوانی کی عبادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے گڑھاپہ ہونے کے بعد اگر آدمی یوں کہے کہ میں گناہ میں نہیں کرتا میں زیادتی نہیں کرتا میں ظلم نہیں کرتا میں نے کبھی کوئی خراب گناہ کیا ہی نہیں تو کیوں کہا جائے گا اس میں کمال کیا ہے موہ میں آت نہیں پیٹ میں آت نہیں موہ میں دات نہیں آدمی یوں کہے کہ میں چگن نہیں کھاتا ہوں میں گوش نہیں کھاتا ہوں تو کیا کمال ہے کمال تو یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی نہ کیا ہو تو وہ کمال ہے تو جوانی کا گناہوں سے بچنا کمال ہے جوانی کا عبادت کرنا کمال ہے تو برحال جوانی کے ایک سجدہ بڑا پر کے ستر سجدوں سے افضل ہے اس لئے جوانی میں ہی حاج کریں اگر اللہ نے دیا ہے جوانی کی عبادت کو جوانی کی عمر کو عبادت کے اندر جو سو صرف کریں فیلحال اتنا کافی ہے انشاءاللہ اس کے بعد کل بتلائے جائے گا یہ جوانی کی عبادت میں اور کیا کیا چیز ضروری ہے اللہ ربو جلعی عزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائیں آپ حضرات سے درخواست ہیں کہ یہ پانچ منٹ کا درست قرآن ہر دن چلتا ہے آپ اس درست کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے میں پتا تو چلے دوسروں کو شکر اسلام علیہ